سبسکرائب کریں ہماری چینل چشتیاں میکانیکو اور پاسواری بیل ایکن کو دوائیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس سبسکر کریں رسول علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے در ہے کہ وہ مرے گا تو کافی روکے مرے گا دنیا کی بات کا مطلب کیا ازان ہوئی شروع آپ نے پوچھا یہ کپڑا کٹنے میں خریدا آج کل گیہوں کا کیا ریک چل رہا ہے یہ ہے دنیا کی بات ازان سن کر جواب نہیں دیا آپ نے کپڑا پنچ رہے ہیں مارکٹ کے کیا حالات ہیں کیوں کہ اب آؤ چل رہا ہے بزنس کیسا چل رہا ہے یہ دنیا کی بات ہے بولو یہ ہماری ضرورت ہے کہ نہیں ہے بلکل ضرورت ہے اگر ازان سن کے جواب نہ دے اور دنیا کی بات کریں تو حضور فرماتے کہ در ہے یہ در ہے کا پردہ ڈال کر حضور علیہ السلام نے لوگوں کی عزتیں بچا لی ہے ورنہ ان کو جو اندیش ہے اللہ ان کے اندیشے کو پورا کرتا یہ تو ان کی حکمتیں ہیں فرمائے در ہے مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا کیوں کیا بھاوئی اپنی ضرورت ہے پوچھنا مارکٹ کے حالات کے اپنی ضرورت ہے پوچھنا کپڑا کیا رہے لیے اپنی ضرورت ہے پوچھنا لیکن ازان کے وقت تو پوچھا ازان کا جواب نہیں دیا فرمایا در ہے کہ کافر ہو کے مرے گا ارے جو ضرورت تھی ازان کو چھوڑ کر اس کی طرف توجہ کی دنیا کی بات کی تو ڈر ہے کافر ہو کے مرے گا جو ازان کے وقت تو گالی دیتے کھڑا ہو اس کا انجام کیا ہوگا جو ازان کے وقت تو یوٹیوب دیکھ رہا اس کا انجام کیا ہوگا جو ازان کے وقت تو فلم دیکھ رہا اس کا انجام کیا ہوگا حد تو یہ ہے کہ جو ازان کے وقت پارکوں میں کسی کے ظلف اور اکسار کے سائے میں اپنا وقت ازائے کرنا اس کا انجام کیا ہوگا کبھی انجام کو سوچا بھی یہ دنیا میں ہمیشہ کیلئے کوئی نہیں آیا بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے تاجدار بڑے بڑے کچکلاہ بڑے بڑے مالدار آج ان کی قمروں کا نشان مٹ گیا جوانی کے نشے میں غرور کر کے جوانی کے نشے میں اللہ کو بھولنے والو دولت کے نشے میں خدا کو فراموش کرنے والو اللہ کی دیوی طاقت کو گناہوں کے راستے میں استعمال کرنے والو ایک دن جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا آخر موت ہے آخر موت پانچ پانچ سو سال زندہ رہنے والے موت سے دو چار ہوئے ہزار ازال سال تک زندہ رہنے والوں نے موت کی لذہت کو چکھا اللہ اکبر ایک دن موت تم پر اور مجھ پر بھی تاری کی جائے گی موت 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 ایسی تلق حقیقت ہے اس سے کوئی ارکار نہیں کر سکتا انبیاء کو بھی موت آئی اگر چیکان کے لیے آئی صحابہ کو بھی موت آئی آمیاء کو بھی موت آئی ہمیں بھی موت آئے گی اور ایک دن موت کو بھی موت آئے گی موت وہ تلق حقیقت ہے کہ ایک دن موت بھی مر جائے گی موت کو بھی موت آئے گی جنت اور جہنم کے درمیان مہنڈے کی شکل میں لاکر کہ موت کو زباہ کر دیا رہا ہے کہا جائے آج موت بھی مرد ہے موت سے کوئی نیار نہیں کر سکتا آج جوانی کے نشے میں طاقت کے نشے میں دولت کے نشے میں دنیا کی رنگریلیوں میں اللہ کو بھول کہیں دیا اللہ نے نوازہ اللہ نے زندگی اللہ نے وقت اللہ نے مال اللہ نے طاقت اللہ نے قفت اللہ نے سب اللہ نے دیا اللہ نے سب دیا اور سے بھی تنا کہتا ہے میری بندگی کر وہ بھی علی آئی اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں میرا اللہ بے نیاز ہے اپنے فائدے کے لیے بندگی کر میری بارکاہ میں جھک تاکہ اوروں کی آن جھکنے سے تجھے بچا لیں اور اگر نہیں جھکے گا تُو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ابو حریرہ جو لوگ جماعت اور جماعت ترک کرتے جماعت نماز باجمع ورکو مار راقین کی تفسیر میں ہے کہ جماعت واجب ہے احناف کے نزدی اگر آپ بیمار نہیں ہیں مقروض نہیں ہے کہ عزت کو خطرہ ہو اور آپ مصافر نہیں ہیں آپ کے لئے جماعت واجب ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ابو حریرہ جو جماعت اور جماعت کو ترک کر دے اس کی صحبت میں قبیمت بیٹھنا یہ اللہ کے رسول فرمارے سعیدنا ابو حریرہ کو ابو حریرہ اس کی صحبت نماز پڑھتا ہے گھر میں پڑھتا ہے نماز پڑھتا ہے مدرسوں میں پڑھتا ہے نماز پڑھتا ہے اکیلے پڑھتا ہے جماعت سے نہیں پڑھتا سعیو لقیدہ امام محسر نہیں پڑھتا حضور علیہ السلام فرماتی ہے ابو حریرہ جماعت چھوڑے اور جماعت چھوڑے اس کی صحبت میں قبیمت بیٹھنا کیونکہ اس نے اپنے گلے سے اسلام کا گلادہ اتار کر اپنی پیٹ کے پیچھے پھیک دیا جو جماعت چھوڑے حضور ابو حریرہ رضی اللہ تعالی کو اس کے ساتھ بیٹھنے سے منع کرتے جو نماز ہی نہیں پڑھتے جو نماز نہیں پڑھتے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے میں ان سے بیزار اللہ محبت کے زبے سے باہر ہے قیامت کی دن انتصال میرا کوئی وعدہ نہیں ہے سابقہ قطب کے حوالے سے قابعہ احبار نے بیان کیا کہ جب جب نمازی اپنے گھر سے نکلتا ہے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے اللہ سے کہتے ہیں اللہ اس بدبخت کو ہم قتل کر دینا چاہتے اس کو کھا جانا چاہتے اس کو حلا کر دینا چاہتے کیونکہ یہ تیری نماز نہیں پڑتا تیری بارگاہ میں سجدہ نہیں کرتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو دو دعا خاص کرنا حضور صحابہ کو دعا سکھا رہے ہیں اے میرے صحابہ دو دعا خاص کرنا ایک تو یہ دعا کرو کہ اللہ تمہیں کبھی بدبخت نہ کرے اللہ کبھی تمہیں بدبخت نہ کرے اور اللہ کبھی تمہیں محروم نہ کرے یہ دعا کرنا اللہ ہمیں کبھی محروم نہ کر محرومی سے بچا اور بدبختی سے بچا اس کی تھوڑی تشریح کر دو بدبختی کیا ہے بدبختی یہ ہے کہ نصیبہ بد ہو جائے نصیبے میں بدی آ جائے دولتوں مگر سکون نہیں بدبختی بیویوں وفادار نہیں بدبختی اولادیں گتاریں بدبختی خوشیوں کو ترس رہے بدبختی بڑھاپے میں لوگ نفرت کر دیں بدبختی بے سرو سامانی کے علم میں قدرک نے چھوڑ دیا لوگوں کے اوپر بدبختی اور محرومی کیا محرومی کیا کام عزت کے کرتا ہے پھر بھی زلیل ہوتا ہے خدا کی رحمت کا مشتعق نہیں ہوتا پھر بھی زلیل ہوتا رہتا ہے رحمت کا مشتعق نہیں ہوتا آپ جانتے بڑے بڑے بادشاہوں کو جو بدبختی لگی ہے بدبختی بدبختی کیا ہے سران کئی سو سال تک حکومت کیا اپنے آپ کو خدا کہلوایا لوگوں سے افسر سجدے کروایا لیکن جب پدرت نے اس کو دریا میں مرکر کر دیا تو آج تک کہ فیرون بغیر کفن اور بغیر قبر کے ایک میوزیم میں ننگا پڑا ہے اور فیرون کی لاش پکار پکار کر کہہ رہی ہے کسی بدبخت کو دیکھ رہا ہے تو فیرون کو عبرت کی نگاست دیکھ لو کہ لاوارش لوگوں کو تو کفن نصیب ہوتا ہے لیکن فیرون جیسے بادشاہ کو کفن تک نصیب نہ ہو سکتا قبر تک نصیب نہ ہو کتنا بدبخت رہا جانوروں نے بھی نہیں کھایا کتوں نے بھی نہیں کھایا ایسا بدبخت دریا نے بھی اچھال کے بار پھینک دیا ایسا بدبخت بدبخت بھی ہے حضور علیہ السلام نے کہا جو پوری کائنات کا بخت ہے جو پوری کائنات کے اہل ایمان کا بخت ہے وہ نبی کہتے دعا کرو اپنی دعا میں شامل رکھو کہ اللہ تمہیں بدبخت نہ کرے اور کبھی محروم نہ کرے محرومی سے بچنے کی دعا کرو اور بدبختی سے بچنے کی دعا کرو تعلیم دے دی پھر خود ہی فرمایا کیا تم اس سے نہیں پوچھتے کہ بدبخت اور محروم کون ہیں اب خود فرما رہے ہیں کیا عمد سے پیار ہے سب کھول کھول کر بیان کر دی تاکہ صدر و عبرت حاصل کرو پہلے تو کہا کہ بدبختی سے بچنے اور محرومی سے بچنے کی دعا کرو پھر خودی کا بدبختی کہے تمہیں پتائیں صحابہ نے کہا اللہ جانے اس کا رسول جانے پھر حضور علیہ السلام نے فرمے آپ توجہ سے سننا آقا فرما رہے ہیں کسی مولوی کا ڈرانا نہیں ہے یہ کسی خطیب کی دل ربادہ کاریا نہیں ہے کسی نازم کی لفاظیاں نہیں ہے یہ اس نبی کی زمان سے نکلے ہوئے جملے ہیں جس کی زمان پر خدا کا فرمان چاری ہوتا ہے کلام اللہ کا ہوتا ہے زمان مصطفیٰ پیارے کی ہوتی ہے پوچھا صحابہ سے بدبخت کون ہے اللہ کے رسول نے پوچھا بدبخت اور محروم کون ہے صحابہ نے کہا حضور اللہ جانے اللہ کا رسول جانے پھر میرے آقا نے فرمایا جانتے ہو بدبخت کون ہے فرمایا جو نماز کو چھوڑ دے وہی بدبخت بھی ہے وہی محروم بھی اور رسول اللہ نے جس کو بدبخت قرار دیا حضور نے جس کو بدبخت قرار دیا اب اس کے بخت کو کوئی بیدار نہیں کر سکتا حضور جسے بدبخت کہہ دیں نیک بخت کوئی اس کو نہیں بنا سکتا کوئی نیک بخت نہیں بنا سکتا حضور جس کو بدبخت کہہ دیں اب اپنی بدبختی مٹانا چاہتے ہو تو بدبختی اب کئی اور چاہ کر نہیں مٹے گی اب بدبختی مٹانائے پیشانی کی تو مسجد میں جاؤ پیشانی سبیل میں رکھ کر اللہ کو سجدہ کرو ادھر سجدہ کرو گے ادھر بدبختی دور کر دی جائے محرومی دور کر دی جائے محرومی سے محفوظ کر دیے جاؤ گے